السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امتیاز دلیل سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے میں تھوڑی سی دیری ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کل لگاتار تقریباً بارہ گھنٹے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اورنگ آباد سے تھانے تک کا سفر تیہ کرنا اس کے بعد بہت زیادہ سیوئر پین بیک پین ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آج دن میں مجھے دو مرتبہ فیزیو تھیرپی کروانی پڑی لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے جس طریقے کا رسپونس کل کے دییا میں لفظوں میں اس کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا ہوں یہ ہم نے جتنے بھی لوگوں نے آواز دی تھی ہم سب نے مل کر جو کوششیں کی تھی کہ ہمیں ممبئی جانا ہے اور سوتی ہوئی سرکار کو جگانا ہے پولیس سے سوال کرنا ہے جس بھاری تعداد کے اندر آپ لوگ ازرائیلی کے اندر موجود رہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اسے یقینا یاد کیا جائے گا اور ہم لوگ سب کلمے کی بنیاد کے اوپر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اکھٹا ہوئے تھے اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے رہے ڈٹ کر سرکار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہے ہیں کہ آخر خانون اگر ہے تو اس خانون کا پالن کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں اس طرح سے لوگوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے ایک بہت بڑا پیغام گیا صرف مہراشتہ میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں آپ لوگوں کی اس کوشش کو سراہا جا رہا ہے بلکہ ہندوستان کے باہر سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے سے اپنا پیغام پہنچانے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ابھی بہت لڑائی باخی ہے کیونکہ جو کوئی بھی حرکتیں ہو رہی ہے یہ سرکار کی وجہ سے ہو رہی ہے سرکار کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہے اور سرکار کا پورا ساتھ ان لوگوں کو مل رہا ہے اس وجہ سے ان کی زبان اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں اس زبان کو تھوڑی کم کرنے کا کام ہم لوگوں نے اتنی بڑی ریلی کے ذریعے کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ حد تک تو ضرور کامیابی ملی ہے لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لڑائی ابھی اور بھی ہمیں کرنی ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تعیید کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر وقت کچھ نقطہ چینی کرنا ان کے ایک فطرت میں بنا ہوا ہوتا ہے تنخیط کرنا مطلب وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر تھانے تک گئے تو بمبئی کیوں نہیں گئے بمبئی گئے تو مکہ منتری سے کیوں نہیں ملے اس طرح کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حکمتن کرنی پڑتی ہے اور کل ہم نے جو فیصلہ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی ریلی نکال کر الحمدللہ جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا تھا جس اچھے طریقے سے جس نیک مقصد کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے اس میں ہمیں کامیابی ملی لیکن کہیں نہ کہیں کچھ داغ لگانے کی کوششیں آگے چل رہی تھی اس وجہ سے کل کا جو فیصلہ کیا گیا تھا ہم نے وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت کچھ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوں لیکن الحمدللہ یہ پورا اچھے طریقے سے ہو گیا ہے تو میں آپ سبھی لوگوں کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عاشق رسول کی حیثیت سے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے اگر مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے تو یقینا آپ بھی آواز دے آپ بھی اپنے طور کے اوپر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرے ہم بلکل آپ کا پوری طاقت کے ساتھ ساتھ دیں گے آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے تو جو لوگ اسرائیلی کے اندر شامل ہوئے ہیں ذاتی طور کے اوپر میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں خاص طور سے ہمارے بزرگ ماں بہن جنہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی اور صرف مہراشتہ نہیں ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس کی کامیابی کے لئے دعا کی گئی تھی تو میں ان تمام لوگوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر